نمشکار آدھا دوستو دوستو سال دوہجار چودہ سے پہلے جب دیش کے پردان منتری نریندر موڈی سکتہ میں نہیں آئے تھے تب انہوں نے تین بڑے وادے کیے تھے ایک تو دیش کو بھرشتا چار مبت کریں گے دوسرا مہنگائی کو دور کریں گے تیسرا کالا دھن لائیں گے ان تیروں وادوں کو ابھی تک موڈی سرکار پورا نہیں کر پائی ہے الٹا آج جو خبر ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ موڈی سرکار کی نیند اڑانے والی ہے خبر کچھ ایسی ہے کہ موڈی راج میں 935 کروڑ روپے کے ایک اور گھوٹالے کا پردہ فاش ہوا ہے ہم آپ کو اس خبر کے بارے میں وستار سے جانکاری دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ دراصل کون کون سے وہ لوگ اس گھوٹالے میں لفت ہیں کس طرح سے گھوٹالہ کیا گیا ہے ساتھے ساتھ موڈی جی کے اور بی جے پی راج میں جو وکاس ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا آگے ہم آپ وستار سے چرچہ کریں گے اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو میں لاش تک بنے رہی اور آپ دیکھتے رہی ہے اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک اور چل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ سبھی جانتے ہوں گے 2014 سے پہلے جب موڈی جی سطح میں نہیں تھے تو وعدہ کیا تھا کہ اگر ہماری سرکار بنتی ہے اچھے دن تو تب ہی آئیں گے اور دیس کو بھرچا چرمت بنائیں گے اور مہنگائی کو بھی دور بھگائیں گے ساتھ ساتھ کالا دھن واپس لائیں گے ان تینوں وعدوں کو ابھی تک موڈی سرکار پورا نہیں کر پائی ہے ویسے اگر بھرچا چار کے معاملے پر بات کریں تو جو ہمارے دیش سے جو الگ دوسرے دیشوں کے بینک ہیں جہاں پر ہمارے دیش کا پیسہ جاتا ہے ٹھیک ہے نا وہاں اگر آپ دیکھیں گے تو پہلے کے مقابلے ابھی اور زیادہ پیسہ ابھی دیشوں میں پہنچ چکا ہے اور بھرچا چار میں آپ دیکھی رہے ہیں کیا حالت ہو گئی ہے مہنگائی پر بھی آپ دیکھ چکے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے اگر آپ آج مہنگائی پر بولیں گے تو آپ کو آتنگبادی بتا دیا جائے گا لیکن اب موڈی راج میں ایک بڑے گھوٹالے کا پردہ فاشوا ہے آپ کو ہمیں خبر دکھا رہے ہیں آپ اس خبر کو دیکھئے جانکاری کے مطابق سال 2014 میں دیش کے پردان منتری نرندر موڈی جی نو جو وعدہ کیا تھا بھرچا چار مبت بھارت بنائیں گے اس میں خود بی جی پی فستیوی دکھائی دے رہی ہے بتا جا رہا ہے کہ اب ایک اور بڑے گھوٹالے کا پردہ فاشوا ہے گرامیڑ وکاس ویبھاگ کے تحت ساماجک لیکھا پریشہ اکائیوں نے منرگا کی ویبھن یوجناو میں بیتے چار سالوں کے اندر 935 کروڑ روپے کا گھوٹالہ پایا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ منرگا کے تحت گرامیڑ علاقوں میں لوگوں کو روجگار دیا جاتا ہے لوگوں کو روجگار کے لیے یعنی کہ سڑکے بنوائی جاتی ہیں یا پھر کھنڈے خود بائی جاتے ہیں یہ کام کیا جاتا ہے آکڑوں کے مطابق سال 2017 سے لے کر کے سال 2021 تک صرف 12.5 کروڑ روپے کی ہی بھرپائی ہو پائی ہے دراصل SSU دوارہ راجیوں اور کندرشاسد پردیسوں کی دو لاکھ سے زیادہ گرام پنچائتوں میں بیٹے چار سالوں میں آڈٹ کیا گیا ہے جس میں یہ جانکاری سامنے نکل کر آئی ہے جس میں پایا گیا ہے کہ کندر سرکار نے سال 2017 سال 2018 میں منرگا کے لیے 55,669 کروڑ کی راشی جاری کی تھی اور وہی بات کریں سال 2017 میں سال 2017 سے سال 2021 تک اس راشی میں کافی زیادہ بڑھوتری ہو رہی ہے سال 2021 میں اس یوجنا پر جو خرچہ ہوا ہے وہ راشی اگر ہم دیکھیں تو ایک لاکھ دس اجار تین سو پچپن کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے SSCU دوارہ جاری کیے گئے آڈٹ میں کئی بھی تھی گڑھ بڑیاں سامنے آئی ہیں جس کے جریعے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نو سو لگ بگ سائنٹس کروڑ روپے کا جو گھوٹالہ 35 کروڑ روپے کا جو گھوٹالہ ہے وہ سامنے آیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس کس راجی کے اندر کتنا گھوٹالہ کیا گیا ہے جانکاری کے مطابق یہ جو خبر ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کرناٹک نمبر بند دوسرا بیہار آتا ہے تیسرے نمبر پر پشم منگال گجرات اتراخند کا بھی نام شامل ہے اس سندرب میں کیندری گرامیڑ گرامیڑ وکاس سچیو ناگندر نات سنہا نے سب ہی راجیوں کے موکی سچیوں کو پتر لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ راج گرامیڑ وکاس ویبھاگ میں جو بھرپائی اتنی کم کیوں کی گئی ہے آخر اتنا پیسہ جاری کرنے کے بعد ابھی جس طرح کے پیسے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں اس میں جو لیکھا جو کائے اس میں جو کلکولیشن ہے وہ اتنا زیادہ ڈیفرنس اس میں کیسے آ گیا ہے تو یہ ایک نیا گھوٹالہ سامنے آیا ہے خیر اگر آپ اس پہ زیادہ کچھ بولیں گے تو آپ کو سیدھے بتا دیا جائے گا کہ یہ شخص جو ہے دیش ویرودھی کام کر رہا ہے یعنی کہ اگر آپ آج مہنگائی پہ بات کریں گے تو دیش ویرودھی ہو جاتے ہیں اگر آپ جو ہے بھرستہ چار پہ بات کریں گے تو ویرودھی ہو جاتے ہیں اگر آپ جو ہے آج کالی دھن پہ بات کریں گے تو آپ کو دیش ویرودھی قرار دے دیا جائے گا اور کچھ لوگ اس کا سارٹیفیکٹ لے کر کے ہاتھوں میں لگا تار گھومتے رہتے ہیں مارکٹوں کے اندر خیر آپ کے اپنے اس پر کیا رہا ہے نیچے کومنڈ باکس میں ضرور بتائیں بات ایک اور بڑی خبر کی کر لیتے ہیں وہ بھی بی جے پی شاسط راجے سے ہی آ رہی ہے اتر پردیش میں کی پرکریہ جاری کر رکھے ہیں لیکن اس بیچ اتر پردیش سے جو خبر آ رہی ہے وہ چوکانے والی ہے دوستو آپ اس خبر کو دیکھئے جانکاری کے مطابق بتا جا رہا ہے کہ پریورتن ندیشالے ای ڈی ای ڈی جانتے ہیں نا آپ پریورتن ندیشالے جس کے اوپر یہ لگاتار آروپ لگا رہتا ہے کہ بی جے پی کے اشارے پر کام کرتی ہے اور اگر کوئی بھی کام کر رہے کہ ادھکاری کے بی جے پی میں شامل ہونے کی خبر ہے اور وہ شخص جو ہے چناؤ بھی لڑے گا آپ کو ہم خبر بھی دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جانکاری کے مطابق جو ہے ای ڈی کے ہائی پروفائل ادھکاری راجیشور سنگھ نے سرکاری سیوہ سے سینہ نروت یعنی وی آر ایس کے لیے آویدن کر دیا ہے اور ان کے بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہونے تتھا اتر پردیش کا اگامی ویدھان سبح چناؤ جو ہے لڑنے کی امید جتائی جا رہی ہے اپنے کارکال میں انہوں نے جو کام کیے ہیں پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ کون کون سے انہوں نے کیے ہیں سب سے پہلا جو ہے ایرسل میکسس گھوٹالے کی جانچ انہوں نے کی ہے 2G سپیکٹرم گھوٹالے کا پر بھی یہ ادھکاری تھے کوئلا گھوٹالے میں بھی جانچ میں یہ تھے کومن ویلت گیم گھوٹالے میں بھی یہ تھے اس کے بعد اگسٹا ویسٹلینڈ ہیلیکوپٹر گھوٹالے جیسے کئی پروفائل جو ہے کیس پر کام کرنے والے راجشور سنگھ کو اب BJP اپنا کنڈیڈیٹ بنا سکتی ہے اور جانکاری یہ مل رہی ہے کہ ابھی تک ان کا جو سینہ نیروتی کا اپلیکیشن ہے اس کو سفیقرت نہیں مل چکی ہے لیکن میڈیا ریپورٹس کے مطابق سنگھ کی BJP کے پرموخ نیتاؤ سنگھ لگا تار بتا جارہا کی بات چیت چل رہی ہے سنگھ جو ہے ورطمان میں لقنو میں ایڈی کے جورنل کاریالے میں سیوکت ندیشک کے روپ میں کام کر رہے ہیں اب آپ بتائیے اس سے پہلے آیوڈیا اور رافیل گھوٹالے پر فیصلہ دینے والے CGI رنجن گگوئی کو راجصبہ کا ٹکٹ دے دیا گیا اس کے بعد ایڈی میں جانج کرنے والے ادھکاری کو بی جی پی ہو سکتا ہے حالکہ یہ بھی دیا گیا نہیں ہے ٹکٹ ہو سکتا ہے اپنی پارٹی میں شامل کیا جا رہا ہے بات ایک اور بڑی خبر کی کر لیتے ہیں اب ہم وکاس دکھاتے ہیں اتر پردیش میں چنانج بی جی پی کا وکاس آپ اس خبر کو دیکھئے جانکاری کے مطابق علی گڑ کا نام ہری گر بہت بڑا وکاس مین پوری کا نام مین بہت بڑا وکاس صرف اتنا ہی نہیں اب جانکاری مل رہی ہے کہ اتر پردیش کے دیوبند کا بھی نام بدلنے کے اوپر بی جی پی وچار کر رہی ہے اور جانکاری کے مطابق دیوبند کا نام دیو وند رکھنے کے لیے آگے کام کیا جا رہا ہے اب اس کو لے کر تمام جو ہندو سنگٹ پہلے سے مانگ کر رہے لیکن اب اس پر ہو سکتا ہے آگے آنے مالے کچھ دنوں کے بعد دیوبند کا بھی نام بدل کر کچھ دوسرا نام رکھنے کی پرکریا شروع کی جا سکتی ہے یہی ہے کام آپ کی اپنے پر کی رہا ہے نیچے کومن بس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور